ایک نوجوان نے پیش کی انسانیت کے لیے مثال لوگ ڈاؤن میں راستے پر ملا پرس کو آٹھ مہینے کے بعد بھی مالک کو کھوج کر لوٹایا گریٹر نویڈا کے دادری قصبے میں ایک نوجوان کی مانداری کی کہانی سن کر لوگ حیران ہیں آپ نے کسی کا گم ہوا سامان تو دو سے چار دن تک اس کے مالک کو لوٹانے کے کئی قصے سنے ہوں گے پر اس باری مانداری الگ لیول کی ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی آپ کو بتا دیں کہ لوگ ڈاؤن کی شروعاتی دور میں لاکھوں لوگ پیدل اپنے گھر کی طرف چل دیئے تھے آج تک کے ریپورٹر بھوپیندر چودری کی خبر کے مطابق اس دوران آدیش نامی یہ خاتون کا پرس گریٹر نویڈا کے دادری قصبے میں گر گیا تھا جس کے بعد وہ پرس زبیر نامی ایک نوجوان کو ملا اور اس پرس میں آدھار کارٹ پین کارٹ بینک پاس بک کے ساتھ ساتھ چھ ہزار روپے قیش اور سونے چاندی کے زیورات بھی شامل تھے پرس میں کوئی کانٹریکٹ نمبر نہیں ملا تھا اس وجہ سے زبیر کسی سے کانٹریکٹ نہیں کر سکا آدھار کارٹ اور بینک پاس بک پر الگ الگ ایڈریس لکھا ہوا تھا جب ان ایڈریس پر جانچا گیا تو اس خاتون کا کوئی پتہ نہیں چلا لیکن زبیر نے ہار نہیں مانی اور لگاتار آٹھ مہینے تک اپنی محنت جاری رکھی اور آخر کار اس نے آدھار کا نمبر ڈونڈ نگالا جس کے بعد زبیر نے آدھار کو کانٹریکٹ کیا اور بتایا کہ ان کا کھویا ہوا پرس اس کے پاس موجود ہے وہ آ کر لے جائیں اگر وہ نہیں آ سکتی تو زبیر خود ان کے بتائے ایڈریس پر پرس پہنچا دے گا جس کے بعد آدھار اپنے بھائی اور پتی کے ساتھ زبیر کے یہاں دادری پہنچ گئی اور زبیر نے آدھار کا پرس سرکچت اسے لوٹا دیا زبیر کا یہ کام ساری انسانیت کے لئے نمونہ اور مثال ہے کیونکہ یہ پرس دوسرے کی امانت تھی زبیر خود استعمال نہیں کر سکتا تھا اور اسلام شکچہ دیتا ہے کہ دوسروں کی امانت میں خیانت کرنا بہت بڑا گناہ ہے زبیر کی امانتداری ایک مثال ہے کہ اگر اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان اور بھروسہ ہوگا تو انسان برے کاموں سے ضرور بچے گا اسی لئے زبیر جد و جہد کرتے ہوئے اس خاتون تک پہنچ گیا جب بھی ہماری کوئی چیز کھو جائے تو سب سے پہلے ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے اور صبر سے کام لینا چاہیے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں